اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بے مثال جرہت و بہادری پر انعیت اللہ اعطمش کے قلم سے لکھی گئی ایک شاندار داستان حیات تین یا چار راتیں ہی گزری تھی سنہ کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی رمضان بارہ حجری کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا انسانوں کا ایک سیلاب سنہ کی طرف بڑھا آ رہا تھا یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی کیونکہ ان کی تعداد پندرہ اور سولہ ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری تین یا چار گناہ تھی خالد رضی اللہ عنہ نے سنہ پر بھی مزیح والا دعو ازمانے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی محلت دینا خطرناک ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہیں ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آدمے کودے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا جسموں میں البتہ وہ دمخم نہیں رہا تھا لیکن ازم روز اول کی طرح زندہ اپائندہ تھا جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے پندرہ سولہ ہزار کے لشکر سے دشمن پر شبخون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ احتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شبخون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شبخون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلائیں دی تھی ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے یہ بنی تغلب کی بستیاں تھی جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار قاقا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا انہوں نے قاقا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیل بنی تغلب کی بستیوں پر شبخون مارنے کے لئے بھیجا اور اپنے حصے کو ان کے پیچھے رکھا پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو خیمہ گاہ پر شبخون مارنا تھا جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی تینوں حصوں کو بائک وقت حملہ کرنا تھا مورخین نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھائے کفار کو مزہی کے مقام پر مسلمانوں کی ایک شبخون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا انہوں نے سنہ کی خیمہ گاہ کے اردگرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا چار چار گھوڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا سنہ سے کچھ دور خالد رضی اللہ عنہ کی فوج پہلے سے تائے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رکھ گئی اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا چند ایک شتر سوار جو مسنہ بن حاریسہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے وہ انتوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے وہ سنہ کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکا رہا وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپ سننے لگے چار گھوڑے ان کے پاس آ رکے کون ہو تم لوگ ایک گھوڑ سوار نے ان سے پوچھا مسافر ہیں ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں شتر سوار آٹھ دس تھے ان میں سے ایک تو گھوڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں دوسرے شتر سوار انٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے حتیٰ کہ چار گھوڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے اترو انٹوں سے ایک گھوڑ سوار نے بڑے رواب سے حکم دیا چار شتر سوار انٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھوڑ سوار پر جھپٹے ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھوڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا چار مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے ایک سنتری نے انہیں اپنے سوار گشتی سمجھ کر ان کے قریب آیا اندھرے میں دو گھوڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی لیند سلا دیا انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے خالد رضی اللہ عنہ بے سبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے وہ جو انتوں پر گئے تھے چار گھوڑے بھی ساتھ لے آئے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے حضرت خالد نے سرگوشیوں میں قاسدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ حلہ بول دو اس وقت تک گھوڑوں کے مو بندے ہوئے تھے وہ ہنہینا نہیں سکتے تھے سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے مو کھول دئیے ان کے حدف دور نہیں تھے کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوننا پڑا بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلالی گئیں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا انہیں انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا یہ ایسی پیش خدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگیا گیا نہ کسی کو للکارہ گیا نومبر 633 اسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک بارہ ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار تھی لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے سوئے تھے اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے گلیوں میں گھوڑے دونڈنے لگے مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لاکر جگہ جگہ ان کے ٹھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کے رکھ دیا عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور قیمہ گاہ میں پڑا ہوا تھا بستیوں کا واویلہ لشکر تک پہنچا لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا لشکر کو جگانے کے لئے کوئی سنتری زندہ نہ تھا آخری خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے انہیں اردگرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو شور بھی سنائی دیا وہ ابھی سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ویسی ہی ہڑپونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی ماننج بڑھتی اور پھیلتی گئی کچھ خیموں کو آگ لگ گئی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کٹنا شروع کر دیا تھا یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کٹ دی خیمے سپاہیوں کے لئے جال اور پھندے بن گئے مسلمانوں نے انہیں برچیوں سے ختم کر دیا مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشتناک تھی موریخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شبخون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا اب انہوں نے یہ اندزام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے بستیوں اور خیمہ گاہ کے اردگرد مسنہ بن حاریسہ کے گھوڑ سوار گھوم پھر رہے تھے کوئی آدمی بھاگ کے جاتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکھٹا کیا جا رہا تھا جون جون رات گزرتی جا رہی تھی بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغہ اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے ان کی لاشیں تھنڈی ہو رہی تھی اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں صبح تلو ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھلایا لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھی یہ فتح ایسی تھی جیسے کسرہ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھی جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناس تھا وہ گھوڑے وہیں بندے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھی بچے بل بلا رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے مجاہدین مال غنیمت لاکر ایک جگہ جمع کر رہے تھے سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت سی حسین لڑکی کو لایا گیا اس نے درخواست کی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے یہ ایک سردار کی بیٹی ہے اسے لانے والے نے سالار ابو لیلہ سے کہا سردار کا نام ربیع بن بوجہر بتاتی ہے یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کیا نام ہے تیرا ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا سابیحہ لڑکی نے جواب دیا سابیحہ بنت ربیع بن بوجہر میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے سالار ابو لیلہ نے پوچھا جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا اب بتا تو چاہتی کیا ہے تم لوگ مجھے اجازت نہیں دوگے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں سابیحہ نے کہا اس کا نام بلال بن اقا ہے کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے امبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی ابو لیلہ نے پوچھا تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا مر گیا ہے تو تیرے کس کام سابیحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن اقا کے درمیان ہوئی تھی اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لئے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں ابو لیلہ کے حکم سے ایسے دو تین آدمیوں کو بولا کر بلال بن اقا کے متعلق پوچھا دو تین روز پہلے تک وہ یہیں تھا ایک عیسائی نے بتایا وہ زومیل چلا گیا ہے کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں ابو لیلہ نے پوچھا وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے عیسائی نے بتایا وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں وہ حکم دینے والوں میں سے ہے کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا دوسرے عیسائی نے جواب دیا اب بتا لڑکی ابو لیلہ نے سابیہا سے پوچھا میں تمہاری قیدی ہوں سابیہا نے کہا میرے ساتھ لونڈیاں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں روک نہیں سکوں گی سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے میری ایک التجا ہے میں ایک سردار کی بیٹی ہوں کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا ابو لیلہ نے کہا ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار بنا لیا کرتے ہیں جس کے آبا و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت انچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں پریشان نہ ہو لڑکی تو خوبصورت ہے ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے سابیہا نے کہا اگر مجھے پسند کی ذرا سے بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہدر ہے جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو میدان سے بھاگنے والا نہ ہو عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے اس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا میں وعدہ کرتی ہوں مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے ابو لیلہ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے وہ ہمارے سالار آلہ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کرے گا ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے پھر بھی تم انتظار کرو زومیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں کیا ہے اس گھر میں ابو لیلہ نے کہا وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہی کیا گیا ہے اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا سابیہ بنت ربیہ بن بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکینت تھی صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں ابن حاریسہ خالد رضی اللہ عنہ نے فتح کی مسررت سے لبریز لہجے میں مسنہ بن حاریسہ سے کہا کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی لا رائب لا رائب مسنہ بن حاریسہ نے جوشیلے لہجے میں کہا کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباؤ اجداد پر بہت ظلم کیا تھا اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا تو نے سنے ہیں ہم نے سہے ہیں اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آگئے ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا لیکن حاریسہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے دل میں بار بار ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کیا اللہ مجھے موقع دے گا کہ اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے حمد بھی دے گا موقع بھی پیدا کر دے گا مسنہ نے کہا کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا حدف زومیل ہے جاسوسوں کو زومیل بھیج دیا گیا تھا پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکھٹے ہو جاتے تھے حضرت خالد نے کہا اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا سنہ سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زومیل پہنچا ہو لیکن زومیل خالی نہیں وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا کل رات زومیل کی طرف کوچھ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شبخون مارا جائے گا تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنہ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس سالار کو چھوڑا سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زومیل کی سمت کوچھ کر گیا ساری رات چلتے گزری دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے حدف کی طرف چل پڑے زومیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا سنتری بیدار تھے یہاں بھی گشتی سنتریوں اور جگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزوئی اور سنہ وغیرہ میں آزمایا گیا تھا مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی یعنی اس کا لشکر تین حصوں میں تقسیم تھا یہ شبخون بھی پوری طرح کامیاب رہا موریخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا یہاں بھی عورت اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا پتا چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا یہ بھی پتا چلا لیا گیا کہ زومیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے ایک دو دستے بھی ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے دو حکوم دیئے ایک یہ کہ سنہ سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زومیل لائے جائے دوسرا حکوم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بلکل سرد پڑ گیا تھا مسلمان تین اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا رضاب بلکل خالی تھا پتا چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اپنے باپ اقا بن ابی اقا کا بیٹا بلال بھی لاپتا تھا فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا آخر فوج واپس آگئی سنہ کی عورتیں زومیل میں لائی جا چکی تھی مال غلیمت بھی آگیا خالد رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت مدینہ کا حصہ علا کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا ابو لیلا نے سابحہ کو بلایا بلال بن اقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے ابو لیلا نے اسے کہا اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی سابحہ نے کہا ابو لیلا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر چکے تھے موریخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے سابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں چنانچہ حضرت خالد نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورت مدینہ کو روانہ کر دی جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کمانڈر نومان بن عوف شیبانی تھے انہوں نے سابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے مورخوں کے مطابق سابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا سابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی حضرت علی کے صاحب زادے عمر اور صاحب زادی رخبیہ سابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی مدائن میں کسرا کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے ان کے درو دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی ان کا حسن ابھی جوان تھا لیکن ان پر ایسا تاثر تاری ہو گیا جیسے یہ کھنڈر ہوں ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی رقص و نغمے کی محفلیں اب سوگوار تھی یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے یہاں کواریوں کی اسمتیں لٹی تھی ریایہ کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شاہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا مسلمانوں کو آتیش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا ان کے فصل ان کی خون پسینے کی کمائی ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا کسرا کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مسانہ بن حارسہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں مسانہ بن حارسہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا کرتا تھا اور جب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحت میں داخل ہو گیا ہے تو یہاں سے فیرونوں جیسی آوازیں اٹھی تھی کہ عرب کے ان بددووں کو یہ جرت کیسے ہوئی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فیرونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا تاری تھا ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹہر سکا تھا نام گیرامی سالار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے مدین کو بچاؤ اب کسرہ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی مدین مسلمانوں کا خبرستان بنے گا یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی وہ مدین تک آنے کی جرت نہیں کریں گے کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہو کسرہ کا جانشین کہہ رہا تھا کیا وہ مدین تک آنے کی جرت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دینوں میں چار میدان اس طرح مر لیے ہیں کہ ہماری تجربے کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے ہماری فوج میں اب رہ کیا گیا ہے درے ہوئے شکست خوردہ سالار اور آناڑی نوجوان سپاہی کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے مدین کو بچاؤ حضرت خالد کی منزل مدین ہی تھی مدین فارض کی شہنشاہی کا دل تھا لیکن مدین پر شبخون نہیں مارا جا سکتا تھا خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مدین کو بچانے کے لیے کسرا ساری جنگی طاقت داؤں پر لگا دیں گے اور خالد رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدین کے اردگرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے ان قبیلوں پر ہماری دھاک بلٹھی ہوئی ہے ایک جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کو تفصیلی اطلاع دی وہ اپنی عورتوں اور اموال کے لیے پریشان ہیں انہیں کسرہ پر بھروسہ نہیں اور وہ نو شہرواں عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمدہ نہیں انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب نمر اور آیات جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ایک اور ایلچی نے بتایا بچھرتے کے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے خدا کی قسم وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم ان پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے بلاؤ ان سب کے سرداروں کو بلاؤ ایک دو موریخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے تولو ارض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شبخون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا موتی بنا لیا تھا یہ صحیح نہیں حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ تر موریخوں نے بیان کی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دوستی کا حد بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کی دہشت بھی شامل تھی یہ خبر سہرہ کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں ایسی کوئی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹہر سکتی ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ آتے رہے ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں ذر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غزب کیے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروالی اور انہی میں سے امال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوست کر دیا انہیں مذہبی فرائز کی ادائیگی میں پوری آزادی تھی ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا کہ مسلمان ان کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا نوشیروان آدین کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے حضرت خالد نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی آگے عراق فارس کی زیرنگین کی سرحت ختم ہوتی ہے اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی شام پر رومیوں کا خبزہ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرے مول لئے تھے مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کے بعد دیکھ رہے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا مریخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا خدا کی قسم ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے سالار قاقہ بن عمر نے کہا وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈھریں گے لیکن سامپ ابھی مرا نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم یہی سے واپس چلے گئے تو کسرہ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیا ہے ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں اور میرے بھائیوں کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلوں میں رومی ہیں اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے وہ آگے بڑھیں گے اور وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لئے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے زردشت کے پجاریوں سے تھا خالد رضی اللہ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں خبزہ کر کے ہم راستے کو بند کر سکتے ہیں وہ مقام فراس تھا یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا وہاں سے رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان خابض ہو گئے تھے یہی علاقے قطرے میں تھے فرات سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے مشہور یورپی موریخ لین پول اور ہنری سمیت جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقعین چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھامپ لیا کرتے تھے حضرت خالد جب فرات کی طرف کوچ کر رہے تھے اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جن میں ضروری پنسا تھا اور صاف پتا چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے خبر ملی ہے کہ مسلمان فراث تک پہنچ گئے ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے پیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں ہوگا کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہ عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے بلکہ ان کے نامر جرلیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کا لڑنے کا طریقہ کیا ہے بہت ضروری ہے دیکھنا وہ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی اب میرا فیصلہ سن لو ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے فارسیوں کو ساتھ ملا کر کیا ہمیں بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہیں ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں ہاں ہمیں بھول جانا چاہیے مسلمان ان کے اور ہمارے مشتری کا دشمن ہے ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانشمندی ہوتی ہے ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا تہائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ ہی معاہدے کی شرطیں تیہ ہو گئیں فارس والوں کو اپنا تخت اُلٹتا نظر آ رہا تھا رومیوں کے پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلوا بھیجا گیا یہ وہی تین قبیلے بنی تغلب نمر اور آیات تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے